ایک اوپر آج جو آپ نے لکھا ہوا ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن آئین کی بالا دستی اس کو سمجھنا ہے کہ جب تک ایک قوم انصاف کے لیے جد و جہد نہیں کرتی یہ یاد رکھے اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ میری زمین پہ نکل کے دیکھو کتنی قومیں تباہ ہو گئیں جو میرے حکم پہ نہیں چلی اللہ کا سب سے بڑا حکم کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو یہ جو آپ نے سپریمسی آف کانسٹیوشن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہی انصاف ہے سپریمسی آف کانسٹیوشن کا مطلب یہ ہے کہ جو آئین آپ کو قانون دیتا ہے کہ کن قوانین کے مطابق ملک چلے گا وہ آپ کو انصاف ایسے دیتا ہے کہ وہ کمزور طبقے کو تحفظ دیتے طاقتور سے یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے کیونکہ میں مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتا تھا وہ عشد شریف جس کو شہید کیا گیا اور یہ سمجھ رہے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کا فرامنا سمجھ رہے آپ نے اب میرے سامنے آپ وہ لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اس ملک کے انصاف کے نظام کی حفاظت کرنی ہے اب سنیں کہ انسانی معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں کیا فرق ہے یہ سمجھ رہے آپ نے میرا میں کوئی اسلام کا سکولر نہیں ہوں لیکن جتنی میں نے تاریخ پڑھی ہے اور میں نے اپنا دین پڑھا ہے انسان کے معاشرے میں اور جانوروں کے معاشرے میں سب سے زیادہ فرق ایک ہی ہے جانوروں کے معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہاں جس کی طاقت جنگل کا قانون ہے جس کی طاقت